لوگ ڈاؤن 5.0 کے تحت اب راجہ سرکار نے چھوٹ کا دائرہ بڑھاتے ہوئے ہوتیل، ریسٹورنٹس، کلب اور شاپنگ مالز کو کھولنے کی سفشرت عنومتی دی ہے گریہ ویبھاک کے عور سے جاری آدیشوں میں ان سیواؤں کو آٹھ جون سے سفشرت کھولنے کی عنومتی دی گئی ہے گریہ ویبھاک کے آدیشوں کے مطابق ہوتیل اور انیہ اتیتھی سیواؤں میں سواسہ منطرالہ نے گائیڈلائن جو جاری کی ہیں ان کی پالنا کرنی ہوگی وہیں ریسٹورنٹ سنچالکوں کو ٹیبل سیٹنگ کے ویوستاؤں کو لے کر بھی نردیش جاری کیے گئے ہیں گریہ ویبھاک کے انصار دو ٹیبلوں کے بیچ کم سے کم پانچ فیٹ کی دوری ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایک ٹیبل پر دو سے ادھک وقتی نہیں ہونی چاہیے وہیں ویبھاک کے آدیشوں کے بعد جیپور میں ہوتیل ریسٹورنٹ اور شاپنگ مالز نے دکانداروں نے یہاں پر اپنی دکانیں کھولنے کی تیاری شروع کر دی ہے وہیں ہوتیل ویبھاک کو بھی لاکڈاؤن کے دوران دھائی ہزار کروڑ کا نقصان ہوا اور ایسے میں ہوتیل اسوسییشن کے پتادکاریوں کا کہنا ہے کہ سرکار کے اس نردنے کے بعد ہوتیل انڈرسٹری سے جڑے تیس لاکھ لوگوں کو روزگار مل سکے گا اسی کو لے کر اسوسییشن کے اپادہ اکشہ حسین خان سے خاص بات چیت کی ہمارے سنبھاد داتا دنیش کسانہ نے لوگ ڈاؤن 5.0 کا بھی پانچوہ سرکار چل رہا ہے راج سرکار نے اور ادھک چھوٹ دیتے ہوئے اب ہوتیل ریسٹورنٹ کلب اور سوپنگ مالز کو بھی کھولنے کی راہت دی ہے سومار سے یہ سب بھی کھل سکیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہوتیل ریسٹورنٹ سوپنگ مالز کے ویو سائی ہیں انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے اپنی ہوتیل ویو سائی کے جو ویس پریسیڈنٹ ہے ہوتیل ایسوسییشن کے حسین خان وہ ہمارے ساتھ ہیں سر ساپ سپائی شروع کر دی ہے قریب ڈھائی مہینے کا یہ پیریڈ ہو گیا آرثی کروپ سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے لیکن اب راہت مل سکے گے جی کل راج سرکار نے آدیس دیا کہ آر ترکس نے ہوتیل کھولیں گے ہم نے ہمارے اسٹاپ کو کول کیا آج رشتہ پایا ہے راج ہوتیل کو واپس سبھی ڈشٹنگ ہے سپائیاں ہیں وہ کام شروع ہویا ہے اور اس سیکٹر سے قریب قریب راجستان میں پریہٹک سیکٹر میں پچاس لاکھ لوگ ڈھوڑے ہیں ڈائریکٹ ہوتیل سے قریب قریب تیس لاکھ لوگ ڈھوڑے ہیں تو ایک بہت بڑا روزگار کا ایک سمشہ راجستان میں لوگوں کے سامنے تھی اور وہ پرتی دن ہمارے پاس فون آتے تھے کہ ہمارے لیے گھر چلانا بہت موسکل ہے اور یہ سنکٹ کی گھڑی میں اگر یہ سرکار نینے نین لیتی تو بڑا موسکل ہوتا ورکر کے لیے چونکہ یہ مانتے ہیں کہ آنے والے ایک سال تک ہمارے کو پانسے دس پرشنڈ زیادہ بیپیر نہیں ملے گا لیکن بیروزگاروں کو روزگار کی ایک ڈگر کا ایک پرارم ہوا ایک اچھا سنکیت ہے اور یہ سیکٹر تو کھول دیا سرکار نے لیکن سب سے بڑی ٹاسک جو ابھی ہے ہمارے سامنے کی جتنے بھی لائسنس ہم سرکار سے مانگ کریں گے چاہیے وہ نگر نگم کے ہیں فود کے ہیں لیبر کے ہیں یا پولیوشن کے ہیں وہ ایک سال کے لیے ماپ کریں کیونکہ جب ہوتلیں بند تھی تو جب سیلیریاں دینا مسکل ہو رہا ہے تو آج لائسنس رینیول کرانا ہمارے لیے کس طریقے سے جو اسمبہ ہو ہے ای 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 کی جو کسٹیں ہیں جو ہوتلوں ان کو بنانے کے لیے لون لے رکھا ہے سرکار سے ہم نویدن کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جتنا بھی ای 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 کا جو لون کا بیاج ہے وہ سرکار ماپ کریں اور ہمارے کو نئے رین اپلبد کروائیں جس سے ہمارا ویپی آر ویشتی ڈنگ سے شروع کرنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہو اور دوسرا ہمارے سرکار سے یہ نویدن ہے کہ جتنے ہمارے لائسنس ہے وہ ماپ کریں ہی کریں اس کے ساتھ ساتھ جو اوٹل انڈریسٹری ابھی تک اس کو کومیرشل سیکٹر میں دیا ہوا ہے تو اس کو ادھو کے سیکٹر میں اس کا ٹرانسفر کیا جائے ابھی آپ تمام مانگے سرکار کے سامنے رکھیں گے ہاں ہم نے سرکار کو لکھت میں آلریڈی ان مانگوں کو دیا ہے اور ہم سرکار سے نویدن کرتے ہیں کہ ہماری مانگوں پر گوھر کرتے ہوئے ان کو ٹھیک کریں ان کی مانگوں کو مانیں اور میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو سیکٹر کے لوگ ہیں اس سنکٹ کال کے گھڑی میں لگاتار جو گریب لوگ تھے ان کے سیوگ میں لگے رہے ہیں رسویاں کھول کر کے کھانے کا ڈسٹیبوشن کیا ماسک بانٹھنے کا ڈسٹیبوشن کیا اور دعائیوں کو ڈسٹیبوشن کیا تو اس سنکٹ کے گھڑی میں لگاتار اس سیکٹر کے لوگ سماج سے ہوا میں لگے رہے ہیں تو یہ تھے ایسوسییشن کے وائس پریسیڈنٹ رسین خان جن کا کہنا ہے کہ ہوتل انڈسٹری کو اس لوگ ڈاؤن کے دوران قریب ڈھائی ازار کروڑ کا نقصان ہوا ہے بڑی سنکھیاں میں لوگوں کو ہوتل انڈسٹری سے روزگار ملتا ہے تو اب سرکار کے اس نیرنے کے بعد ان لوگوں کو روزگار مل سکے گا ساتھ ہی جس طرح کہ پریٹن کا ایک بڑا ریونیو کا سروت ہے راجستان صاحب میں پریٹن ایک بڑا ریونیو کا سروت ہے تو پریٹن بھی دیرے دور شروع ہوگا ہوتل انڈسٹری کے ساتھ ہی تو سرکار کے اس نیرنے کے بعد واپس جن جی بن ہے وہ پٹری پر لوٹنے لگے گا ویڈیو جنلیسٹ ویڈیو گری کے ساتھ دینیس کسانہ ایون ٹی وی جائپور